محمد اللہ وآلہ وسلم محمد اللہ وآلہ وسلم محمد اللہ وآلہ وسلم پڑھنی حضرت اور آپ سب لوگ تو راستے کچھ اس طرح کی ہیں اور رش بے تہاشا تھا کہ باوجود کوشش کے اس وقت تک نہیں پہنچ پائے آپ ترگزر فرمائیے گا دوسری بات کہ یہ سارا فیضان فقیح آزم پاکستان اگر احمہ کا ہے تو اس علاقے میں جب بھی آنا ہوتا ہے تو گلی گلی ان کے شاگردوں کا سلسلہ دارالورو سے فارغ تحصیل لوگ جو پورے علاقے میں بلکہ پورے ملک کے اندر چراغ محبت جلائے بیٹھیں ہیں تو دل باغ 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 بھی ہوتا ہے اور ان کی حضور عقیدتوں کا خراج بھی بیش کرتے ہیں اللہ اللہ شان ہوں اس فیضان کو مزید وافر فرمائی آمین کتابِ رحمت قرآنِ مجید کے ساتھ ہمارا تعلق بانتن اور روح کا ہے یہ کتاب حضور کے قلبِ اتحر پہ نازل ہوئی ہے اس کا تعلق بھی دلوں سے ہو تو یہ فیضان دیتی ہے حضور علیہ السلام کی زبان پہ قرآن نازل نہیں ہوا حضور کے دل پہ نازل ہوا جب قرآنِ مجید کا نزول ہوتا تو آقا قریم اپنی زبان کو جنبش دیتے تاکہ جلدی جلدی اس پیغم میں حق کو لوگوں تک پہنچا سکیں تو آقا قریم کہ اس انداز کو دیکھ کر میرے رب نے اشارت فرمائے لا تحرق بھی لسانتا لتا جلدی بھی مغروب آپ جلدی نہ کیجئے جس رب نے قجب پہ اٹھا رہا ہے وہ زبان پہ بھی جاری کرتے گا سبحان اللہ تو جب تک قرآنِ مجید ہماری روحوں پہ اثر انداز نہیں ہوتا اور ہمارے دل اس کو قبول نہیں کرتے تو اس کی برقات ہم نہیں پاسکتے اقبال نے کہا تھا علیہ الرحمن نے جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزولِ کتاب اگر یہ دل پہ اتر جاتا ہے روح اس کو جذب کر لیتی ہے تو پھر ایک سال معاشرہ کی شکل میں پاکیزہ معاشرہ بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے اور قنبِ الٰہی کی راہیں بھی کشادہ ہوتی ہیں کیونکہ قرآن اللہ سے ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ ہے فرمایا تمہارا اگر رب سے باتیں کرنے کو جی چاہیں تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے یہ رب سے گفتگو کرنا ہے حضرت امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالی عنہ فارماتی کہ میں نے رب سے اس کی محبت طلب کی کہ مالک مجھے اپنی محبت عطا کرتے اس نے اتنی محبت سے نوازا کہ مجھے زبانِ حقل کا اندیشہ ہوا ہے پھر میں نے کہا مالک تیری قربت کا قاہم اپنی قربت کا جمال عطا کرتے تو آواز آئی اگر میری قربت کے متلاشی ہو تو قرآن بڑھا کرتے تو قرآن اللہ کی قربت کا زامع ہے اس کتاب کے ساتھ دھونے والے قربِ الہی کے نور سے مالامان ہوتے ہیں اور یہ کتاب خستہ امت کو خوشحال بنا دیتی ہے بکھرے ہوں کو ایک مرکز پر جمع کر دیتی ہے اس کتاب کی تلاوت معانی و مفاہیم کے ساتھ اس کو سمجھنا اس پہ عمل پیرا ہونا اور اس کے ذریعے سے خوبصورت نظام کو استوار کرنا جو اس قرآن نے ہمیں دیا ہے یہ اس کتاب کے آداب ہیں اس کتاب کے تقاضے ہیں اس پہ ایمان لانے سے لے کر کہ اس کے نظام کو نافذ کرنا امت مسلمہ کے اوپر لازم ہے اور اس میں سے ایک ذریعہ اس کتاب کو محفوظ کرنے کا اس کا حفظ ہے اور یہ اللہ نے اس امت کو ہی عزاز دیا کہ یہ قرآن انجید کو حفظ کر پاتے ہیں پچھلی امتوں کے لوگ کتاب اللہ کے حافظ نہیں ہوا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب علواہِ ترات کا مطالعہ کیا تو بارگاہِ عجدی میں نو سوال ہی دیئے تھے ابنِ اساکر میں اپنی تاریخ میں اس کو بڑی تفسیر کے ساتھ لکھا ہے اللہم اینی آجدو فی الالواہِ امتا ہم السابقون الاولون فجعلہا امتی قال تلکہ امت و احمد اے اللہ میں نے الواہِ ترات میں ایک امت کا تذکرہ پڑا ہے جو آئے گی تو بعد میں لیکن شرف و عظمت کے لحاظ سے پہلے نمبر کے وہی ہوگی تو وہ امت میری امت بنا دے قال تلکہ امت و احمد کہا یہ تو میرے پیار احمد کی امت ہے سوال کیے جواب یہی آتا رکھا ایک سوالوں میں سے یہ تھا اللہم اینی آجدو فی الالواہِ امتا اے اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے جن کی کتابیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بے دیکھے پڑیں گے اتنا بڑا عزاز یہ عزاز میری امت کا مقصوم کر دے تو آواز آئیں یہ تو میرے پیارے احمد کی امت کا عزاز ہے پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا پیغمبر کے علاوہ کسی کو یہ عزاز نصیب نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ پوری کتاب کا حافظ ہو گا اسی لئے انبیاء علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد کتابوں میں تحریف نہ پان گئے کمی بیشی لوگوں نے کر دی کیونکہ کوئی اس کتاب کا حافظ نہیں ہوتا تھا لیکن اللہ نے اس کتاب قرآن مجید کو یہ عزاز بخشا اور اس امت کو یہ شان بخشی کہ سات سال کا بچہ ہے پورا قرآن سینے میں موجود ہے اور یہ صرف اسی امت کا عزاز ہے تو یہ سعادت مند لوگوں کا مقصوم ہے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ جڑتے ہیں اس کتاب کے ساتھ بابستگی حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ دل بستگی قائم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو استوار کرتے ہیں جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ سرگلت ہوتا ہے سرخروع ہوتا ہے کامیاب کامگار اور بابوراد ہوتا ہے اس کتاب کے ساتھ جڑا ہوا شخص کبھی محروم نہیں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے قوضل کو اپنے پاس بھلایا کسی قام کے لئے تو جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے کہا کہ تم اپنی نیابت میں کس کا تعایم کر کے آئے ہو نظم و نصد دیکھنے کے لئے کس کو اپنی جگہ پہ چھوڑ کے آئے ہو تو اس نے کہا میں ابن عبضی کو چھوڑ کے آئے ہوں حضرت عمر نے کہا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ غلام زادے ہیں یہ غلام کے بیٹے ہیں تو کہا یہ غلام زادے کو تم اپنی جگہ پہ چھوڑ آئے ہو تو کیا اس نے حسوسیت ہے تو گورنر مکہ نے کہا کہ اس لئے میں اس کو اپنی جگہ پہ متعین کیا ہے کہ وہ قرآن کا جانے والا ہے تو قرآن پستوں کو اسے گلند کرتا ہے جب آقادریم علیہ السلام شہیدوں کو دفع کرنے لگے اہر کے شہیدوں کو ستر لوگ شہید تھے اور یہ ایک ایسا رضوہ تھا جس میں مسلمانوں کو بہت شہاد میں دینی کریں تو آقادرین تدفین کے مرحلے پر یہ پوچھ رہے کہ قرآن کی آیتیں کسے زیادہ آتی ہیں اور جس کے بارے میں بتایا جاتا کہ یہ قرآن مجید کا بڑا عالم ہے اس کو آگے دفن کیا جاتا ہے اور اس سے کم جاننے والوں کو اس سے پیچھے دفن کیا جاتا ہے تو تدفین کے اندر بھی ترجیح قرآن کے حافظ اور قرآن کے عالم کیا جاتا ہے تو یہ قرآن اٹھا جاتا ہے یہ پسٹیوں سے اٹھا کے اوجہ سرعیہ کی بلدیوں تک پہنچاتا ہے اکبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا آپ جانتے ہیں خطوہ بھی متوجہ ہوا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشا اتر جاتا ہے یہ قبال شکوہ کنا ہوتا ہے پوگرِ ہم تھوڑا سا شکوہ بھی کرنے بیٹھ جاتا ہے صفائے داہر کو صفائے داہر سے باطل باطل کو مٹایا ہم نے نوے انسانی کو غلامی سے چڑایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفاداد نہیں ہم وفاداد نہیں تو بھی تو دیدار نہیں تو بڑا تلخ لے جاؤ گیا کہا یہ کام تو ہم کی ہم نے نیزوں تلے قرآن پڑا ہم نے تیرے دین کے چھنڈے کو اٹھایا آپ کو عبانیاں دیں تو یہ شکوہ کہا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشاہت ہو جاتا ہے لفظ ہوئی ہیں صرف سیغہ بدلتا ہے اب ادھر سے جو جواب آ رہا ہے جواب شکوہ اس کے لفظ دیکھئی ہے آواز آئی صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوڑے انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے ٹھے تو آباب تمہارے ہیں مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو ہر کوئی مستے مئے زوکے تک آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے حیرلی فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا رسپتِ روحانی ہے وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہوگا تم خال ہوئے تارکِ قرآن ہوگا ہماری پستی، ذبوحالی، نقبر، رسوائی، ذلت اس کا سبب کتابِ احمد قرآنِ مجید کو چھوڑ دینا ہے اس کو ہم نے صرف کتابِ سباب سمجھ لیا ہے جبکہ یہ صحیفہِ احمد کتابِ ہدایت تھی زندگیوں کو منظم کر دیتی یہ کتاب لیکن ہم نے اس کتاب سے بھی وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جن مقاصد کے حصول کے لیے اس کتاب کو عطا کیا گیا قول و قرار کی نوبت آئی تو قسم اٹھانے کے لیے قرآن کو سر فیرچ لیا قرآن ناظر اس لیے تو نہیں ہوا تھا کوئی اتبار ہونے کر رہا تو قسم اٹھائی اور کہا کہ میں قرآن اٹھا کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں کیا قرآن کے نزول کا مقصد بنیادی متعا یہ تھا اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ آپ نے دھر بنایا ہے فیکٹلی تعمیر کی ہے قرآن مجید پڑھو گے تو وہاں برکتوں پر کافلے اتریں گے اس کا انکار نہیں ہے لیکن قرآن مجید کی نزول کا مقصد جو بنیادی مقصد تھا وہ ہدایت تھا اقوال نے یہاں بڑی فکست بات کی با بندے صوفی و ملہ اسیری حیاتس حکمت قرآن اگیری با آر یاتش تراکار جزی نیز کیا زیاسی نے او آسا بھگی اقوال نے کہا تو جاہل صوفی اور قاہ ملہ کے ایسے پھندے میں پھسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تُجھے صرف اتنا سروکار ہے جب جنہیں گوڑے کی روح اٹک گئی تُو صورہ یاسنی لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے اقوال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے لیکن افسوس آپ کہنیوں یہ ہے اس قرآن سے بھی تُو نے مرمائی سکھا کاش اس قرآن سے جینا سکھ لیا ہوتا ہے یہ حیات آخری کتاب ہے زندگی بخش کتاب ہے عام کتابِ زندہ قرآنِ حکیم حکمتِ روح لا يزال استو قدیم یہ تو پستیوں سے اٹھا کے عوجِ سوریہ کی بلندیوں تک پہنچانے والی کتاب ہے یہ زندگی کو تبدیل کر دینے والی کتاب ہے یہ روحوں میں اُتھر کر کے مان میں چارہ کر دینے والی کتاب ہے یہ زندگی کا سہارہ ہے یہ بادر کا اجالہ ہے یہ قوم کی نشات اور نحضت کی زامن ہے یہ کتاب اس کتاب کے ذریعے پستیوں سے نکال کر کے قومتِ قوجِ سوریہ کی بلندیوں پر لے جائے جائے لہا سکتا تھا لیکن ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا اور اس کتاب سے ہمارا تعلق وجہ بھی سانے جائے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج ہم اپنے بچوں کو اس کتاب کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں اور اس کتاب کی خدمت کرنے والوں کے لیے ہمارا روح سکت کیا ہے ہم مختلف مضامین کے لیے ایک گھنٹے کی ٹیویشن کی کتنی فیس دیتے ہیں اور قرآنِ مجید کے لیے ہم بھاپ کتنا دیتے ہیں اور ہم نے کبھی اس کے غور کیا صبح بچے نے سکول جانا ہو تو ماں کس طرح سے اس کو مختلف انداز سے تیار کر رہی ہوتی ہے کبھی اس کے بھوٹ پالش کر رہی ہوتی ہے کبھی اس کے ٹائی سیدھی کر رہی ہوتی ہے کبھی اس کے چہرے کے اوپر مختلف قسم کی قریبیں مان رہی ہوتی ہے کہ میرا لال سکول جا رہا میں انتار نہیں کرتا جانا چاہئے سفائی سکرائی پاکیز کی نفاست یہ ہمارے دین میں بتائی لیکن وہی ماں اسی بچے کو صبح جب اٹھاتی ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے تو یونی بسٹر سے کھینچ کر کے اس کو تھپڑ گلاتی کے چین بسی تھے اور باز پر اس کی ناکھ بے رہی ہوتی ہے اور اس کے موں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے اور حالانکہ وہ سکول اس حالت میں چلا جاتا تو وہ کتاب پڑھنے کے لیے گل جائش بنتی تھی اور اب وہ کتاب پڑھنے کے لیے جانا جس کے لیے میرے رہم نے کہا اس کو بے مضوح ہاتھ بھی نہ لگانا اور پھر ایک کاریس آپ پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈیٹھ سو بچہ ہوتا ہے اور بتائیے اور وقت کتنا ہوتا ہے آدھا رہنگا تو کیا توجہ ملے گی تو ہم ذرا گوھر کریں کہ کیا ہم نے اس کا اتمام کیا جس کا باقی علیوں کو فنون کے لیے ہم سرمایہ خیش کرتے ہیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ وقت کا پابند کرتے ہیں تو کیا ہم نے دین کے لیے ایسا ہی اپنے بچوں کو پابند کیا اور ایسا ہی وقت کیا اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے تو جواب نفی میں آئے گا سوائے چند لوگوں کے تو قرآن نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حق کا کر رہے ہیں اللہ کی قدر کا جو حق تھا لوگوں تم نے ادا ہی گئے تو جب تم اس کے قدر داد نہیں ہو تو پھر اس کو بھی پرواہ نہیں ہے وہ بے نیاز ہے جب اللہ کے پیغام کی اس کے دیئے ہوئے نصاف حیات کی لوگ پرواہ نہیں کریں گے اپنی خواشات کے مطابق زندگی گزارے گے تو پھر اللہ حسول بھی پرواہ نہیں کریں گے اس لیے اگر ہم ان کے لائے ہوئے نظام کو سینے سے لگائیں اور کہیں کہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا ضامن ہے تو پھر ہم سفروں بھی ہو کامیاب بھی ہو بابورات ہیں لیکن آج ہماری اسمبلی سے لے کرکے ہماری نیچی زندگی تک برکت کے لیے تلاوت ہو کرنی جاتی ہے لیکن قرآن ہمیں بتلا کیا رہا ہے قرآن کا میسے ہمارے نام کیا ہے ہم اس سے عاشنا ہونے کا تکلف بھی نہیں کرتے چیز آئے کہ عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال بنائیں تو آج دنیا کی اوپر ہماری رسوائی، ذلت، نقبت، زبوحانی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کے دامت کو چھوڑ دیا ہوا ہے اتنی بڑی روشنی کے ہوتے ہوئے بھی ہم بھٹر ٹر پر رہے ہیں اور آج ہندیروں کے مسافر بن گئے ہیں اگر اس کتاب کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کرویں تو آج بھی پستیوں سوٹ کے بلدیوں تک پہنچنا ہمارا مقدر ہے وَأَنْتُمُ الْآَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ میرے رب کا وعدہ ہے یہ کافر میں یہ کیا لگتے ہیں لیکن اگر تم مومن بن کے دکھاؤ تو پھر عزتوں کا تاج میں تمہارے حصر پہ رکھتے ہیں جب شکوہ کرتے ہیں وہاں نے یہ بھی کہا کہ کافر کو دی ہوروں کے سور اور مومن کے لیے فقط وعدہِ ہور تو اس کے جواب میں کہا تم نے کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں جروائی طور تو موجود ہے کوئی ہوسا ہی تم اگر وہ طلب سچی لے کر کے آؤ تو یہ کافر کیا لگتے ہیں لیکن اگر وہ محنت کریں اور تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ جاؤ تو تنہِ مُزدہ سے بیشار ہے آپ خداِ زندہ زندوں کا خدا ہے تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا اور اگر ہاں ڈھرام ہو جائے تو وہ کہے کہ میں پدر سلطان ہوت میں مسلمان کا بیٹا ہوں میں میرے بوجدار کی کہانیاں پڑھو تو صاحب یہ اللہ کی سنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پھل دیتا ہے چاہے وہ کافر نہیں کرنا ہو آج دنیا کے اوپر کفر مادی دھوڑ میں ہم سے بہت آگے نکل گیا اور ہم مادی سبو حالی کے شکارتوں تھے ہمارے ہاتھ سے دین بھی گیا اور ہمارے ہاتھ سے دنیا بھی گئے اور آج جس پستی، ذلت اور نقبت کا ہم شکار ہیں کائنات میں یہ منظر کبھی اس چشم فلک میں نہیں دیکھا تھا آج پوری دنیا کے اوپر جہاں آتش و آہن برستے دکھائی دیتے ہیں آپ پتہ پوچھ لیجئے ایک گھر بھی کافر کا نہیں ہوگا جہاں آگ برستی ہے جہاں گورے گلتے ہیں جہاں آتش و آہن برس رہے ہیں آپ پتہ پوچھیں تو وہ مسلمانوں کا دیس ہوگا پوری دنیا آرام سے بس رہی ہے اور ہم کابل میں، ہم کندھار میں ہم وطنِ عزیز پاکستان کے گوشوں میں ہم کشمیر میں، الکدس میں، روہنگیا میں، یمن میں، شام میں، گراب میں کہاں کہاں ہم ظلم اور جبر کا شکار ہو رہے ہیں کبھی ہم نے غور کیا، یہ سمارے گناہوں کی صدا ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے جب ملک تیمور نے جو اے وہ حملہ کر دیا اور مقاملے کے اندر روحیلہ نے اس کی آنکھیں نو کے خنجر سے نکالیا اور بڑا ظالم اور جنگیو شخص تھا اور بڑا صفاق شخص تھا وچانک اس کو یہ خیال آیا تو اس نے سارہ اسلحہ اتار کے ایک جانب رکھ دیا اور تیمور کی بیٹنیاں اور وہ ہی ہیں جو ناچ رہی تھی تو ان کے سامنے تکلف کرنے لگا اور خرار کرنے لگا لیکن وہ مسلسل ناچ دی رہی دوبارہ اور اس نے اسلحہ پہنا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ جنگ جو لوگ یوں اسلحہ چھوڑ کر کے یوں ایسے نہیں کیا کرتے جس طرح میں نے کیا لیکن حرم کی شہزادی ہیں جو ناچ رہی تھی تو میرے دل میں کچھ خیال آیا تو میں لے گیا اور میرا خیال یہ تھا کہ ان میں سے کوئی لڑکی اٹھے گی اور میرے ہی خنجر سے میرا غلہ کاٹ دے گی لیکن اس کے باوجود تو مسلسل ناچ دی رہی تو میری شرمدگی دور ہو گئی کہ میں نے جو کیا غلط نہیں کیا تمہارا علاج یہی تھا جب تم مجھے سویا ہوا دیکھ کر کے بھی میرے پڑے ہوئے خنجر سے میری غلط نہیں کاٹی تو پھر ایسا جو ہے وہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے جسے وہ اس نے کہا تھا کہ حمیت نام ہے جس کا غیب لہبور کے گھر سے تو جب حمیت ہو جائے تو پھر دشمن غالب آیا جاتے ہیں اور پھر وہ ہوا ہو کرتا ہے جو اس وقت کوئی دنیاں کے اوپر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے اس کی بنیادی سٹیج قرآن مجید کا ناظرہ پڑھنا ہے خالی ناظرہ پڑھنا بھی وہ معمولی چیز نہیں ہے اس کو اگر روزانہ کی بنیاد پر معمول بنا لیا جائے اللہ عنہ علیہ الرحمن نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور اس خط کے اندر لکھا اگر قرآن مجید مفاہیم کے ساتھ آپ کو نہیں بھی آتا تو روزانہ اٹھ کے ناظرہ قرآن مجید کی تلاوت کر دیا کرو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دل کا تعلق قلب مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے یعنی اگر خالی ناظرہ قرآن مجید پڑھو تو قلبِ حصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کا رب قائم ہو جاتا ہے اور اگر اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کر دیا جائے شب و روز میں شامل کر دیا جائے اللہ عنہ علیہ الرحمن جب آخری عمر میں بیمار ہو گئے اور ان تک گلہ بیٹھ گیا تھا اور گولنے میں دکت ہوٹی تھی تو کوئی آیا اور اس نے پوچھا جتاو کیا حال ہے تو انہوں نے جواب یہی کہا تھا لطفِ قرآنِ سہر باقی نہ مانیں کہ قرآن جو سہری کے وقت اٹھ کے گناہ کے ساتھ پڑھا کرتا تھا وہ لطف مجھ سے چھن لیا ہے تو قرآن اپنی زندگی میں داخل کرو آپ کا کوئی بھی دن قرآن کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے چاہے دو رکو روز کی تلاوت ہو صبح آپ کے گھر میں قرآن کا چرابہ ہنا چاہیے جب بڑے میاں بیٹھے ہوں گے گوڑی ابھی بیٹھے لوگی تو بچوں کو بھی ترقیب ہوگی اور وہ بھی اٹھ کے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے اور وہ کیسا گھر ہوگا جس میں شام صویرے قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ کی حرمتوں کا نظر ہوگا ہے اور وہ گھر جس میں قرآن کبھی کھوئی کے نہیں دیکھا گیا اور موسیقی کی دھنوں سے گھر بھوچتا رہتا ہے تو اس گھر میں برکت کیسے آئے گی پھر ہم کہتے ہیں جی وہ کالوبار بیتنا کتنے برکت نہیں آتی شاید کسی نے تعویز ڈال دی ہے کسی نے کالا جاتو کر دی ہے پھر بابوں کے پاس بھاگتے ہیں اب وہ کہے کہ جناب تمہارے گھر میں قرآن تو کھلتا نہیں ہے تو برکت کے قافلے کیسے اتھائیں اگر وہ یہ بتائیں تو اس کا تو کام نہیں ہوگیا تو وہ کہتا ہے تم وقت پہ آگیا ہوا اگر تم دو دن لیٹھ ہو جاتے تو یہ تعویز چل جانے تھے اور تمہارے پرلے کچھ لے رہنا تھا اور پھر بابوں کے پاس چکر کاٹنے پڑھتے ہیں اور زندگی کی قیمتی سانسیں اور زندگی کی قیمتی وقت پر سرمایا ان کی رسل کرنا پڑتا ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں نہ رہی ہمارے گھروں سے نور اٹھ گیا ہمارے گھر بے نور ہو گئے باہمی الجاؤ ایک دوسرے کے ساتھ بیر دشمنیاں اور نحوستے گھروں کے دل کرتے لگی وہ پاکیزہ گھر کتنا پاکیزہ گھر ہے جس گھر میں صبح ہوتے ہی قرآن کا چلاگاں ہونا شروع ہو جاتا ہے یار صبح ہوتے چلیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی وہ کیسا بدنصیب گھر ہے جس گھر میں قرآن کی پکار نہیں ہوتی قرآن کے چہچہے نہیں ہوتے قرآن کی دل آوے صدایں نہیں ہوتی تو آئیے میں اولاں قرآن مجید کی دل آوے صداوں سے اپنے گھروں کو آباد کریں میں مبارک بات دیتا ہوں آپ سب لوگوں کو اہلِ علاقہ کو محترم کاری مدرسل صاحب کو کہ جنہوں نے قرآن مجید کا یہ چلاگ روشن رکھا ہے جہاں اور اتنے بچوں نے حفظ قرآن کے سعادت پائی ان کے دست و واضو بنیں ان کے ساتھ کھڑے ہو اور قرآن مجید کی خدمت شعار زندگی بنا لیں اللہ آپ کو اپنی رحمت اور کرم نوازیوں کے احساس میں رکھے دنیا سر کی بہاریں ہماری روحوں میں ڈالتے ہیں وہ آنکھ سے دعوانہ ہمیں